ہلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے اچھا بھی تو میں سوچتی کہ میں کس ٹاپک پر ویڈیو بناوں اور آخر کار فنجھے میرا ٹاپک مل گیا میں نے سوچا کہ میں ہر بار آپ لوگوں کے لئے کوئی نالج والی چیز لے کے آیا کروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی دماغ دیا اس میں سے کافی حد تک ہم اپنا دماغ فضول کے کاموں میں لگا لیتے ہیں اور اسی لئے آج میں آپ لوگ کے آگے لے کے آئیں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا کانسپٹ بناوا ہے کہ اگر کالی بلی راستہ کار جائے تو وہ ہمارے لئے بیڈ لگے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چیز کا آغاز نہ تو پاکستان سے نہ انڈیا سے ہوا بلکہ اس کانسپٹ کا آغاز مصر اور یورپ سے ہوا تھا آج سو سال پہلے باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کالی بلی دیکھی چل گائز صرف ہم ہی نہیں ہیں جو اتنے اکل مند ہے بلکہ ہمارے علاوہ اور بھی ایسی کانٹریز ہیں بہت ساری جنہوں نے اکل مندی میں پی ایج ڈی کر رکھی خیر تو انہوں نے اس بلی کو پتھر مارے اور وہ بلی بھا کر ایک گھر میں چھپ گئی جس میں ایک عورت کالا جادو کیا کرتی تھی اگلی صبح جب وہ عورت گھر سے باہر نکلی تو وہ زخمی تھی جب وہ عورت زخمی حالت میں گھر سے باہر نکلی تو وہاں کے لوگوں کو یہ لگا کہ وہ جو بلی تھے دراصل وہ یہ عورت تھی اور ایسا ان کو اس نے لگا کیونکہ ان کی اکل ان کے گھٹنوں میں تھی کہ بات سے جہاں بھی لوگوں کو کالی بلی دیکھی تھی وہ لوگ اس کو پتھر مارتے تھے ان کو جان سے مارتے تھے اور جی 13 جون 1233 میں ایک ڈاکیمنٹ جاری کر دیا گیا تھے اور اپنے جس میں کالی بلیوں کو شیطان قرار دے دیا گیا تھا اور یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں ہی حکومت کے مغصد دراصل موٹے مغصد ہے اور اس کے بعد سے لوگوں کو جہاں بھی کالی بلی دکھائی دیتی تھی وہ اس کو پتھر مار کے مار دیتے تھے یا بیگز میں بند کر کے ان کو جلا دیتے تھے بلیوں کو مار کر ان کو یہ لگتا تھا کہ وہ دراصل شیطان کو مار رہے ہیں اور جب وہ بیچاری بلیاں چیختی تھی تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ شیطان چیخت رہا ہے یہاں پہ شیطان نے چیختیں مارنا زیادہ گوارہ کیا بجاہ ایسے کہ وہ کسی دوسرے روپ میں آکے ان کو چک شک مار کے نگل جاتے لیکن نہیں اس کو بلی کے روپ میں چیختیں مارنے میں زیادہ مزا آ رہا تھا خیر آگے چلتے تھے اور اگلے 300 سال تک یہ سب چلتا رہا اسی طرح یہ کانسپٹ پوری دنیا میں پھیل گیا کیونکہ بھائی یہ بات تو تیہ ہے کہ برائی اچھائی سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے لاکھوں بلیاں اس چکر میں ماری گئے جب کن بیچاریوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کا خسور کیا 300 سال بعد لوگوں میں آہستہ آہستہ شعور آنے لگا لوگوں کو پتھا چلنے لگا اور لوگوں نے گلیوں کو مارنا چھوڑ گیا لیکن آج بھی ہمارے معاشروں میں کافی حد تک ایسے لوگیں جو اس کانسپٹ پر یقین رکھتے ہیں اور کالی بلیوں کو ان لکی چارم کے طور پر دیکھتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بہت آبیس سی بات ہے کہ برائی اچھائی سے زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے جبکہ اس برائی کا خاتمہ کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں تو جب بھی آپ کسی چیز کے شروعات کریں آپ اس کے بارے میں ضرور یہ جانیں کہ کیا یہ برائی کا سبب ہے یا اچھائی کا سبب ہے کیونکہ معاشرہ آپ سے چلتا ہے ٹوپک سیریس تھا پر میں نے کوشش کی کہ میں اس ویڈیو کو اتنا سیریس ہو کے نہ بنا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بوریت نہ فیل ہو اگر آپ میں سے کسی کو فیل بھی بوریت فیل ہوئی ہو تو بھئی گزارہ کریں میں کچھ نہیں کر سکتی آپ لوگ کو گیم پلے کی ویڈیو پسند آئی ہے یا یہ جو میرا ٹوپک کے یہ پسند آیا تو مجھے کامنٹ باکس میں اپنی رائے دینا بلکل بھی مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میں آپ لوگوں سے بھیجھتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اب تک کیلئے بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ